بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خاتین و حضرات سامین و ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان میاں تاہر اور پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں پروگرام فتاوہ آن لائن اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہاری توار اصرطہ مغرب مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڑ فیصلہ بات پاکستان سے پیش کیا جاتا ہے اگر آپ کو بھی کدینی معاشی معاشرتی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 1177 آج کے اس پروگرام کی وساطت سے بہنوں اور بھائیوں کو رمضان المبارک کے شیڈول سے بھی آگاہ کرتے جائیں کہ عام دنوں کے اندر تو ہمارا پروگرام صرف اتوار کے روز ہوتا ہے جبکہ ماہ مبارک کے اندر ہمارا یہی پروگرام انہی اوقات کے اندر ہر روز یعنی اثر تا مغرب آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جو بھی آپ کے مسائل ہوں آپ کی مشکلات ہوں نماز کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے معاملات کے حوالے سے طلاق و میراس کے حوالے سے اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمیں کال کیجئے کال کرنا پورے ملک سے فری ہے اور ہمارا نمبر ہے 0800 1177 اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مفتی آزم پاکستان معروف عالم دین متعدد کتابوں کے مصنف و محلف اتحاد عالم اسلامی کے دائی میری مراد محترم مولانا محمد عساق مولانا ہمیں بے شمار تحریری سوالات موصول ہوئے ہیں اور سب سے پہلے ایک تحریری سوال آپ کی نظر ہے کہ صفہ و مروہ کی سائی کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے اور عمرہ اور حج کے دوران اس کی سائی کی شریح حیثیت کیا ہے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر صفہ و مروہ کی سائی نہیں کرتا تو کیا اس کا حج اور عمرہ مکمل ہے وضاحت فرما دیجئے صفہ و مروہ کی سائی کے بارے میں قرآن مجید میں جو الفاظ آئے کہ بے شک صفہ و مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کو پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا وہ توافی کرے ان میں چکر لگائے اور جو شوق سے نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے جاننے والا ہے یہ الفاظ اس بارے میں ناظر ہوئے ہیں اس سے شروع میں بھی لوگوں کو یہ غلط ہے نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فلا جناحا رہا این یتوو فبہما یہی کہا کہ جو حج عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں اگر ان کے درمیان وہ گھومے تو پتا چلتا کہ کوئی نیک کام نہیں ویسے کرتا تو اس کو گناہ نہیں ہوتا یہ شبہ حضرت عمر مومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے سامنے لوگوں نے پیش دیا کہ قرآن سے تو پتا چلتا کہ صحیح کوئی واجب نہیں ہے عمر مومین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ غلط فہمی ہوئی ہے یہ ویسی بات ہے جیسی سورة النساء میں آتی ہے کہ جو سفر کرے تو کوئی گناہ نہیں اگر وہ قصر کرے حالانکہ قصر کا عالی یہ ہے کہ اللہ کے رسول عزیٰ سلام میں ان کے خلافہ راشدین نے ساری زندگی کبھی پوری نماز نہیں سفر میں قصر کیا تو یہ بات جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں جھجک ہوتی ہے نا کسی وجہ سے کہ یہ شاید گناہ نہ ہو قصر کرنے میں لوگ یہ نہیں آگی نماز فرمایا فراجنا نہیں نہیں اللہ نے اجاز دیا کرو کوئی بات نہیں تو یہاں بھی یہ بات تھی کہ چونکہ مشرقین جوتے انہوں نے صفہ پر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا اصاف اور ادھر نائلہ تو اس کا اتواف کرتے تھے جیسے بیت اللہ شریف کے گلت بت تھے اب جب لوگ اسلام لائے تو ان کے ذہن میں یہ الجن پیدا ہوئی کہ کہیں ہم یہاں چکر لگائیں تو بت پرستوں کے ساتھ ہی نہ مل جائیں یہ خامخا کا انہوں نے گھرا ہوا ہی نہ ہو کام جیسے اور بیدات ہی جاتی ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا نہیں صفہ اور مروہ جائیں یہ اللہ کے شاعر میں سے یہ تمہین ہی بتاتی ہے ورنہ عام پاڑھیوں میں بھومتا پھرتا ہے شاعر اللہ یہ کہنے کہ اتنی یونچی بات کہ بیت اللہ شاعر اللہ میں سے ہے بعد میں کوئی گناہ نہیں چکر گار ہو یہ گھٹی ہے ادنا بات نہیں ہو سکتی ہے یہ اللہ کے شاعر میں سے اس سے تو بات نکلتی ہے کہ شاعر اللہ بہت احترام کے قابل مگر وہی بات کہ وہ بتوں کی وجہ سے لوگ کچھ نہ گھجکتے تھے یارے ہمیں کمی گناہ ہی نہ ہو یہ بت پرستوں کا طریقہ نہ ہو تو فرمایا نہیں یہ سنت ابراہیمی ہے شروع سے آ رہی ہے یہ کرو اس میں کوئی گناہ نہیں یہ وہ جو سمجھتے تھے کہ گناہ نہ ہو دے اس کا ورنہ ہے واجب اور اسی لئے اللہ تعالی نے آگے فرمایا کہ جو حج بیت اللہ کرے اور عمرہ کرے اس کو کوئی گناہ نہیں اور ساتھ کیا کہ جو نیکی خوشی سے کرے گا اللہ تعالی اس کی نیکی کو جانتا قدر لانا تتو تو اس سے پتا چلا کہ حج اور عمرہ کی صحیح تو واجب ہے اس کے علاوہ جو شوقی یا نفلی عمرہ کرے گا یا حج کرے گا ان کے ساتھ جو ہوگی ہو تو پھر تتوی ہوگا وہ حج جو ہے نا وہ بھی نفلی ہے تو اللہ تعالی نے تو یہاں تک کہا کہ فرض جو ہے نا واجب وہ حج عمرہ اور اس کی صحیح تو کجا یہ تو اللہ کو اتنا پتہ رہا عمرہ کے عام بھی کرو گے نفلی طور پر حج مرار اس کے ساتھ تو اللہ تمہاری اس نیکی کو جانتا بڑی قدر کرے گا یعنی شروع بھی اور آخر بھی بتا رہا کہ یہ بڑا محبوب ہم لگا ہے اور حج کا بہت بڑا حصہ ہے ضروری جو ہے وہ پہلا بعد میں شوقیہ کرے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے تو بہت احران فرمایا کہ ان اللہ قطبہ علیکم سائی اللہ نے ان کے درمیان جو ہے نا دوڑے یہ تم پر فرض کر دی ہے فاساؤ دوڑے اور حضور نے اور کبھی کسی نے اس کو ترک نہیں کیا اب رہ گئی بات کہ کوئی نہیں جان بوجھ کر کرتا تو اب کوئی تو کہے گا کہ یہ فرض ہے جیسے امام آمد کہتے ہیں کہ یہ تو رکن ہے حجی نہیں ہوگا عمرہ دوسرے کچھ کہتے ہیں واجب ہے اس نے بڑا گناہ کیا وہ قربانی دے گا حجی تو تب ہی جان چھوٹے گی بہر حال یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے حج عمرہ کا بہت بڑا اہم حصہ فرض ہے یہ بات بھی اس طرح ہی باتتے ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں اور اللہ کچھ نہ پیرا بھنگا شائر اللہ ہیں یہاں گھمنا ہاں پاریوں میں گھمنا نہیں ہے اور یہ نیکی اللہ کو بڑی پیاری ہے شوقیہ بھی کرو گے زائد حج عمرہ کے علاوہ نقلی بھی جب بھی اللہ تعالی تمہاری نیکی قدر کریں مولانا ایک چھوٹا سا درمیان میں سوال ہے کہ کچھ لوگ عربی کی جب شد بود آ جاتی ہے یا دین کے ساتھ ان کا تھوڑا سا لگاؤ ہوتا ہے تو جدت پسندی کے طور پر قرآن کریم کی یا حادث نبیہ کی وہ تشریح کرتے ہیں جو صرف صالحین سے نہیں سنی ہوتی وہ الفاظ سے جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کچھ معانی بنتے تو ضرور ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل ہمیں پچھلے قرون سے نہیں ملتی تو اس کے بارے میں دین کا کیا ہوگا یہ آپ نے طایر صاحب بہت امدہ بات شروع کی ساری گمرانیوں کی بنیاد یہی ہے کہ آدمی اپنے فہم پر اتنا نازہ ہو جائے کہ پہلے کوئی عقل مند پیدا نہیں ہوا اور یہ قرآن ایک محمد اور بجارت تھی جو اللہ نے حدیت کری نہیں اتاری تھی لوگوں کو اولجن میں ڈالا تھا کسی کے پرلے کچھ نہیں پڑا آہ یہ اکدہ حال ہوئے یہی قادیانی نہیں کیا یہی پرویزی کر رہے ہیں یہ اب حمدی صاحب کرتے ہیں اپنے استاد کے بھی خلاف تو اس نے جو اس کا اپنے بارے میں گمانڈ وہ جو الگ ہے خود اللہ تعالیٰ پر اتنا نازہ آتا ہے کہ اس نے کتاب لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے نہیں اتاری حیرت میں ڈالنے کے لیے دھکے کھاتے پرلے کچھ نہ پڑے یہ کتاب مبین پر تومت ہے یہ حدیب کی کتاب ہے بلسان عربیوں میں صاف عربی میں اس لیے جن لوگوں کے سامنے یہ اتری جی اگر وہ ہی نہیں سمجھے کہ پرلے کچھ نہیں پڑا تو اس کتاب کو ترے کا فائدہ کیا یہی بات اللہ مالبانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہی اور مولانو شاہ رحمت اللہ علیہ بھی کی یہی لکھتے تھے کہ کتابوں سے لفظوں سے دین نہ لیا کرو گمراہ ہو جاؤ گا بے دینیاں پھیل جائیں گی یہ دیکھو کہ جن کے سامنے اترا انہوں نے کیا سمجھا اگر غلط سمجھا تھا حضور ٹوکتے اللہ ٹوکتا